موسیقی سب خیلے چاہیں گے اللہ کرے سب کچھ صحیحاتوں سنوازیں جو بیماری مشفاعت افرمائے ہیں ہر وہ مسلمان بندے کی عبادت کو خبیل کریں آمین سم آمین آج ہم ڈائمنٹ کوکن کوکن میں زبردست سی خورمہ اور بگا رکھانے کی ریسپی لے گیا ہے یہ ہے رجب کا مہنہ تو ضرور ٹرائے کریے یہ ریسپی کو آپ سب سے پہلے میں ایک کٹھوری یہ مسالوں کی پھلی ہے موم کی پھلی بھی بولتے اس کو خریب کی شوپ پہ کئی میں مل جائے گی اپنا چکن کا خورمہ اور بگا رکھانا بنیں گے بہت آسانی کی ٹیپ کے ساتھ بتاؤں گی میں بہت آسانی سے بنانے کا طریقہ بتاؤں گی بہت اچھی طرح سے چلیے سب سے پہلے اپن مسالوں کی پھلی کو بھوننیں گے اچھا یہ گولڈین ہونا پورا اکتہ بھوننیں گے اپن پورا یہ گولڈین ہو جانا کلر اکتہ بھوننیں گے چلیے دیکھ سکتے اچھی طرح سے گولڈین کلر ہو گیا اس کا چلیے سپن کارلیں گے نیکسٹ اپن اس میں کھوپرا بھوننیں گے کھوپرا ہے تقریباً چھوٹی کھٹھوری سے کھوپرا ہے کھوپرا کو بھی اچھی طرح سے گولڈین بھونن کلر کریں گے اور کھوپرا جلدی بھونے جاتا ہے یہ کھوپرا اور ہلاتے رہنا کبھی بھی یاد رکھیں کالا ہو جاتا کالا اگر مسالے اپنے زرے بھی جل گئے کالے ہو گئے تو پورا سالن کالا ہو جاتا کبھی بھی یاد رکھیں لائٹ گولڈین ایچ کرنا اپنے کو زیادہ ایسا جلا دینا نیم سالے چلیے کھوپرا بھی اچھی طرح سے گولڈین ہو گیا اس کو بھی نکالیں گے پن خشکش ہے تقریباً ایک مٹھی لی میں خشکش کوئی ہے خشکش کو لائٹ گولڈین کرنا ذرا سر کا ایسا بھوننا بھون 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 کالی ہو تو پورا سالن کالا ہو جاتا کبھی بھی یاد رکھی آپ کشکش زیادہ بھون بھون چلیے اس کو بھون 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 مسالے مکسی جار میں دھنڈے ہو گئے مسالے اس میں دھائیں ڈال لیں تقریباً ایک کٹھوری پورا دھیں ہے یہ پورا دھیں میں تقریباً ایک کلو چکن دھیں کو دھیں ڈال ڈال مسالے دھائیں بھون مسالے مسالے ڈال مسالے دھیں مصالے میں اچھی طرح سے پیس لیں گے سب سے پہلے ایک گیس آن کر لیں بھگونا رکھ لیں سب سے پہلے اس میں ایک کٹھوری تیل آئٹ کریں سب سے پہلے اپنے پیاز کریں پیاز ہے تقریب تین پیاز ہے پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن برون کلر کریں گے پیاز کا اپنے مصالوں میں ڈالنے کریں مطلب ہے ہاتھ سے ہی سچور کے پیاز ڈالنے کریں اس طرح سے گولڈن کریں گے اس کو پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن برون کلر کریں گے پیاز کا زیادہ اپنے پیاز کو جلدی نکال لیں اپنے پیاز کریں گے پیاز اچھا نیچے پر کریں گے چلی اس کو نکال لیں گے تیل اچھا نکال لیں گے تیل اچھا نکال لیں اس کا کلر دیکھیں کتا اچھا ہے کلر تیل اچھا نکال لیں چلی پیاز پوری نکال لیں اور کھوڑی سر کی پیاز رکھی میں اپنے مسالے بھونیں گے اس میں پیاز کے ساتھیں تقریباً ایک چمچہ ادر کلیسن کا پیسٹ اٹ کریں گے ادر کلیسن کو اچھی طرح سے چل لیں گے پیاز اور ادر کلیسن چلی اس کے ساتھیں یہ مسالے میں پیس کے رکھ لی تھی مسالوں کو اچھی طرح سے باریک پیسٹ بنا کر رکھی تھی بسم اللہ ہمانے رہی اس میں ڈالیں گے مسالے اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اس کو چلی بان بائی بان سارے مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے نمک ایٹ کریں گے تقریباً ایک چمچہ نمک ہے بعد میں اپنے ٹیسٹ کر کے ڈال سکتے نمک اس کے بعد تقریباً دیڑ چمچہ لال میچی کا پوڑا ہے جو چکن کے سالن میں مرچی اچھی رہنا تو ٹیسٹ اچھا آتا تقریباً دیڑ چمچہ ڈالیں ایک چمچہ نمک ڈالیں آپ اپنے چکن کے حساب سے مسالوں کے حساب سے کمیاں اور زیادہ کر سکتے مرچی نمک آدھا چمچہ ڈالیں گے اچھے طرح سے مکس کریں گے اس کو چلیے اچھا پورے مسالے اچھی طرح سے بھونیں گے جتہا اچھا بھونے جائیں گے اچھا ٹیسٹ آتا مسالے اچھا بھوننا اچھا بھونے جانا مسالے پورے سیڈوں سے تیل آ جانا چلیے دیکھ سکتے مسالے اچھی طرح سے بھونے گے اچھے طرح سے بھونے گے اور میں مسارے بہت کم مسالوں میں بنا رہی ہوں بھوٹ جانے بادم کاجو میں بھی لگا رہی ہوں اگر آپ چاہے بادم کاجو لگا سکتے بہت ہائی ہو جاتا بولکے میں لائٹ مسالوں کا سالن بنا رہی ہوں کاجو بادم بھی لگا سکتے آپ سیمپل ہے یہ بھوٹ بہت اچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے چلیے اس کے ساتھ میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو بھی اس میں اچھی طرح سے بھین گے چکن کو بھی اس میں لہر مانے رہے اچھا بنے جانا چکن مچالے بھونے پر چکن ڈالنا پر پہلے چکن ڈالنا چکن خود گل جاتا اور ڈھوننے نہیں آتا اپنے کو چکن کر گیا تو پورا رائشے رائشے الگ ہو جاتا چکن سے جس کے ساتھ ہی پیاس چور کے ڈالیں گے پیاس کو اچھے طرح سے ہاتھ سے ہی پیاس چور کے ڈالنے سے مسالہ اچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ کو کاجو بادم ڈالنے کی ضرورتی ہی نہیں پڑتی آج کل کیا ہے صوبہ لائٹ ہونہ بھو رہے ہر چیز دیکھیں ہاتھ سے ہی ایسا مسال کے داری میں چلی اب اس کو پھر دھونیں گے ایک بار اچھے طرح سے جتے اچھا بھونے جائیں گا خورما اچھے طرح سے گھنے گے ساتھ ہی پھر اس میں یہ آلو ڈال دیں گے خورما آلو کے بگر ادھو رہا رہا تھا اس وقت سے خورما میں آلو ڈالنا اچھا بھی دیکھتا ہے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے آلو سے بہت مزے گا دیکھتا ہے خورما اچھے طرح سے اچھے طرح سے میں اس کے چھلکیں نکار کے اچھے طرح سے واش کر لی تھی آلو کو ساتھ ہی اس میں کٹ کر کے دالتیں گے تقریبان میں دو آلو ڈال ریلز میں آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کھانے والے کمیاں زیادہ ڈال سکتے ہیں آلو بھی آلو بھی اچھے طرح سے اس میں ہی بھونے جاتے گل بھی جاتے جلدی آلو چکن کے ساتھ چلی اچھے طرح سے بھونے گیا دیکھ سکتے ہیں اچھے طرح سے بھونے گئے چلی اس میں پانی آئٹ کریں تقریبان دو گلاس پانی آئٹ کریں اچھا پکنے رکھیں گے کھرمے کو ماشاءاللہ 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 ضرور بھولیے چلی میں تقریبان دو گلاس پانی آئٹ کریں اس میں آپ کمیاں زیادہ زیادہ اگر آپ کو گریویچ چاہیے تو زیادہ پانی دل سکتے ہیں اگر آپ کو گھٹ مسالے ماشاءاللہ چاہیے تو کم پانی بھی دل سکتے ہیں چلی اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے اپنے سارے مسالے اٹ کریں گے سب سے پہلے میں الیچی پورڈر اٹ کریں تقریبان آدھا چمچہ آپ چاہے تو پورا گرم مسالہ بھی اٹ کر سکتے ہیں میں اس میں نہیں دلتی ہوں پورا گرم مسالہ خورمے میں خالی الیچی پورڈر اور شازیرہ پورڈر دلتی ہوں یہ آدھا چمچہ ڈالیں گے شازیرہ پورڈر اس میں مرچیاں ڈالیں گے توڑ کے خورمے میں مرچیاں بہت اچھا دیکھتے ہیں بڑے ہیں تو ایک میں سے دو کریا نے تو ثابت ڈالیا مرچیاں خورت میرا اٹ کریں خوزینہ اٹ مٹھی اٹ کریں مکس کریں گے ایک بار اچھے طرح سے آپ اس کے ساتھ نان کی روٹی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں چامل کے ساتھ بگارے کانے کے ساتھ زیرا رائز کے ساتھ بھی اچھا دیکھتا ہے چلیے اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے اس میں لیمبو ایک کریں گے پرائے ایک لیمبو ڈالیں گے پر مسالوں کے سالن میں لیمبو ڈالنا اچھا دیکھتا چلیے اس کو میڈیم آنچ پر دم پر رکھیں گے جب تک بگارہ کھانا بنا لیں اپنا خورمہ بن کے ریڈی ہو گیا چکن بھی گل جاتا اس میں آلو بھی گل جاتا اپنا میڈیم آنچ پر پکنے کے لئے 10 منٹس تک سب سے پہلے گیس آن کے لئے بگونا رکھیں میں بگارہ کھانا بگا لیں گے خورمے کو سلو آنچ پر پکنے کے لئے تقریباً وہ 10 منٹ تک پکیں گا اس کے لئے جب تک بگارہ کھانا بگا لیں تقریباً ایک آدھی پیاز دالی میں ایسی میڈیم کٹ کر لیں اس کو تیل دالیں گے تقریباً آدھی کٹھوری تیل دالیں گے چھوٹی کٹھوری سے پیاز کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے پیاز پیاز اچھی طرح سے گولڈن ہو گئی اب اس میں اپن پیسٹ کریں گے تکریباً ایک چمچہ بھر کے ادھر پیسٹ ڈالیں گے اس میں اس میں کوتھ میں رائٹ کریں گے ساگی پھدینہ ایک مٹھی تریہ تک ایک مٹھی تھری میرچی اچھے طرح سے اچھا گولڈن ہو تک بھونیں گے پورا مسالے سبھی چلی اچھے طرح سے گولڈن ہو گیا چلی اس کے ساتھ اس میں چانوال اٹ کریں گے چانوال پچھی طرح سے اس کے ساتھ بھونیں گے تقریباً یہ ایک کلو چانوال ہے چلی اچھا بھونیں گے چلی اچھے چاہل کو اچھے بھونیں گے چلی اس میں چلی اس میں اگرہ کھانا بھونے تو پیس کھاتا ہے اس کا چاوال اچھے طرح سے بھونے گا اس میں پانی اٹھ کر دیئے تقریباً چتین مک پانی نہیں ہے چلیئے اس میں دالچینیں اٹھ کریں دو سے چاہ ٹکڑے ہیں چلیئے اس کا ڈھکن لگا دیں گے سو بھی چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیے تقریباً 10 سے 15 منٹس لگتے اپنے کو یہ دم ہوئے تک بہا رکھانا اپنا خورمہ بھی اچھے طرح سے پکڑا اچھے طرح سے دم ہو گیا میڈیا مانچ پہ رکھتی میں اچھا دم ہو گیا یہ اس کو لکار دیں گے بسم اللہ ہمانا دیکھ سکتے ہیں اچھے طرح سے دم ہو گیا چلیئے اس کو سرف کر لیں گے پر چلی بسم اللہ ہمانے رہی بسم اللہ ہمانے رہی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اتنا اچھا بن کے ریڈی ہوئے بغیرہ کنا چلیئے چلیئے بسم اللہ ہمانے رہی خورمے کو بھی سرف کریں گے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی اچھے طرح سے کھلے دیکھئے چکن بھی اچھے طرح سے کھل گیا میں میڈیا مانچ پہ رکھ دیتی پورا بغیرہ کھانا بنے تک اچھے طرح سے اس کو بھی سرف کر لیں گے اپن خورمے کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طرح سے اپنا بگا رکھانا اور خورمہ بھن کے ریڈی ہوئا آلو بھی دیکھ سکتے ہیں آلو بھی اچھے طرح سے کھل گئی ہے اچھے طرح سے کھل گیا اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے پلیس لائک شیئر سبسکرائب کرنا مات بھولیے میرے چینل کو جب تک کہ اللہ پیس نیکسٹرڈے نیکسٹرڈے ریسیپی لے کیوں گی دعا میاں دکھیں شبہ غیر